کلاس ٹینٹھ لیکچر نمبر ٹونٹی فائیو پارٹ ون گرامر پیج نمبر فائیو آپ کے سامنے اوپن ہے ابھی تک ہم پیج پور پہ جو ہم نے اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں کی تھی جس میں اسم جامر اسم مزدر اور اسم مشتق شامل تھا اس میں سے ہم نے جامت بھی کیا مزدر بھی کیا آگے مزدر کی اقسام بھی کی اور مشتقی ڈیفینیشن بھی ہم نے ساتھ ہی کر لی تھی اس کی ہم نے تعریف یاد کر لی تھی آگے اسم مشتقی قسمیں ہیں پیج نمبر فائیو کے اوپر اسم مشتقی جس طرح سے مزدر کی اقسام ہم نے کی تھی چار اسی طرح سے مشتقی اقسام کریں گے اس طرح سے آپ سب سے پہلے تو کریں گے کہ اسم مشتقی کتنی اقسام ہیں پہلے سب سے پہلا افجیکٹیو تو یہی اس میں سے بن جائے گا تو اسم مشتق کی پانچ اقسام ہیں نمبر اون اسم فائل نمبر ٹو اسم مفول نمبر تری اسم حالیہ نمبر فور اسم حاصل مصدر نمبر فائیو اسم معافضہ اب اس کو ون بائی ون ہم دیکھیں گے اس کی تعریفیں اور ساتھ اس کی مثالیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ایک اسم ہے اسم فائل وہ اسم مشتق ہے جو کسی فائل کو ظاہر کرے جیسے وسیم لکھنے والا مقیم پڑھنے والا ان میں وسیم کو لکھنے والا اور مقیم کو پڑھنے والا کہہ کر دونوں کا فائل ہونا ظاہر کیا ہے اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اسم فائل کہلاتے ہیں مشتق کا ہم نے پڑا تھا کہ مشتق ایسا لفظ کو کہتے ہیں ایسا مصدر ہوتا ہے جو خود بھی کسی مصدر سے بنتا ہے لیکن پھر اس سے اور لفظ نہیں بنتے یعنی مصدر سے بننے والے تمام الفاظ جو ہوتے ہیں مصدر سے نکلے ہوئے تمام الفاظ مشتق کہلاتے ہیں تو جیسے لکھنا مصدر ہمارے پاس اگر ہے تو لکھنے والا لکھا ہوا لکھنے والی لکھتا ہوا یہ سارے کے سارے اسم مشتق ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسم فائل جو ہے اس میں فائل کا ورڈ اسم پہتا ہے سبجک کو کہتے ہیں سبجک کو کہتے ہیں فائل تو جہاں پر سبجیکٹ آجائے گا جیسے مقیم آگیا یہاں پر ناؤن آجائے گا تو وہاں پر جو ہے ہمیں اسم فائل جو ہے پتا چل جائے گا کہ یہ اسم فائل ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فائل موجود ہے کام کرنے والا موجود ہے تو وسیم اور مقیم جو ہے ان کے ساتھ لگ جانے سے ہمیں اسم فائل کا پتا چلے گا لیکن مشتق اس میں کون سے ہوں گے لکھنے والا اور پڑھنے والا مقیم اور وسیم جو ہے یہ تو صرف فائل ہیں لیکن فائل لگ جانے سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اسم فائل بن گیا ہے اسم مشتق کی یہ بھی ایک قسم ہے وسیم لکھنے والا تو وسیم کے لگ جانے سے لکھنے والا جو ہے وہ اسم مشتق کی قسم کون سے بن گی اسم فائل اب آگے سے اسم فائل کی بھی انہوں نے دو قسمیں لکھی ہو گیا عصم فائل کی بھی دو اقسام ہیں عصم فائل کی قسمیں عصم فائل قیاسی اور عصم فائل سمائی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہم فائل لگا دیتے ہیں جو ہم سبجک لگا دیتے ہیں کسی عصم مشتق کے ساتھ تو اس کی بھی آگے سے دو طرح کی قسمیں ہیں دو طرح سے وہ لگتا ہے عصم فائل قیاسی کے آگتا ہے وہ عصم ہے جو قائدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے جیسے لکھنے والا پڑھنے والا اسم فائل کیاسی بنانے کا طریقہ مصدر کے آخر سے حلت علیف ہٹا کر مذکر کے لیے بڑھئے اور والا اور مونس کے لیے چھوٹیے اور والی لگا دینے سے اسم فائل بن جاتا ہے جیسے پڑھنا سے پڑھنے والا اور پڑھنے والی لکھنا سے لکھنے والا اور نکھنے والی مطلب ہم نے پڑھا نا بسیم لکھنے والا تو جو لکھنے والا ورڈ ہے لکھنے والا یا پڑھنے والا یہ اسم فائل قیاسی ہم اس کو کہیں گے اسم فائل قیاسی یعنی کہ جو ہم کسی قائدے کے مطابق بناتے ہیں اس کو اسم فائل قیاسی کہا جاتا ہے اسم فائل سمائی سمات سے جیسے سننا تو اسم فائل بنانے کے اسم فائل کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بلکہ اہل زبان سے مختلف علامتوں کے لگانے سے اسم فائل بنایا جانا منقول ہے منقول ہے یعنی نکل کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شروع سے جو سنتے آ رہے ہیں سمائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں جو اسم جو مشتق ہیں وہ ان کے شروع سے یہی نام ہے تو ان کو ہم اسم فائل سمائی کہیں گے جیسے تھٹھیرا تھٹھیرا کہتے ہیں پیتل یا تامبے کے بطن بنانے والا یا بیچنے والا تو شروع سے ہی بیچنے والا بنانے والا یعنی بنانے والا تو استعمال ہوا تامبے اور پیتل کے برطن بنانے والا جو یہ تھا تو ہے یہ اسم مشتق ہے لیکن اس کا نام جو ہے شروع سے کیا سنتے آ رہے ہیں برطن بنانے والے کو ٹھٹھیرا تو اس لئے ہم اس کو اسم فائل سمائی کہیں گے لکڑ ہارا لکڑیاں کٹنے والا رخوالہ کسی جگہ بھی دیکھ بھال کرنے والا خلوائی مٹھائیاں بنانے والا دھوبی کپڑے دھونے والا موچی جوتے مرمت کرنے والا جہوری جوہرات وغیرہ کا کاروبار کرنے والا سنار سونے کا کاروبار کرنے والا سونے کی چیزیں بنانے والا پجاری پوجا کرنے والا عبادت کرنے والا بھیکاری بھیک مانگنے والا بھٹیارہ بھٹی میں کام کرنے والا سپیرہ سامپوں کا کام کرنے والا سامپوں کو پکڑنے والا یا سامپوں کو کابو میں کرنے والا گسیارہ گھاس کٹنے والا ڈاکو ڈاکا ڈالنے والا جیب کترا جیب کٹنے والا چور چوری کرنے والا ڈاکیا ڈاک پہنچانے والا کھلاڑی کھیلنے والا گویا یا دودھ بیچنے والا تو یہ سارے کے سارے نام ایسے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ کام کرنے والے ہیں مشتق ہی ہیں اس سے مشتق ہیں لیکن یہ ان کے نام ہم شروع سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دودھ ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جیسے سونے کی چیزیں بنانے والے سے میں نے چیزیں خریدی ہم کہتے ہیں نا سنار سے چیزیں خریدی یا کپڑے دھونے والے نے کپڑے دھوئے ہم کہتے ہیں دھو بینے کپڑے دھوئے تو اس لیے ان کے شروع سے جو نام ہم سنتے آ رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہم ان کو اسم فائل سمائی کہتے ہیں فارسی کے اسم فائل بھی ادو میں مستامل ہیں مستامل ہیں یعنی استعمال ہوتے ہیں فارسی کے بھی مثلا رہبر راستہ دکھانے والا رہنما رہنمائی کرنے والا سرمایہ دار دولت رکھنے والا سرمایہ رکھنے والا کتب فروش کتابیں بیچنے والا خیرخوا بھلائی چاہنے والا باغبان پودے لگانے والا توپچی توپ بغیرہ چلانے والا طلبگار جو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے والا طلبگار کسی چیز کی طلب کرنے والا باشندہ کہیں کا رہنے والا دانشور اکل مند اکل رکھنے والا جادو گھر جادو دکھانے والا گھڑی ساز گھڑیاں بنانے والا خدمتگار خدمت کرنے والا پرہیزگار بچنے والا پرہیز کرنے والا متقی عربی کے اسم فائل بھی اردو میں جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جیسے فائل کے وزن پر آنے والے ہیں خادم، حاکم، آدل، رازق، خالق اور مفائل کے وزن پر آنے والے ہیں ملازم، محافظ، مجاہد، مسافر اور مناظر اور مفعل کے وزن پر آنے والے ہیں مونس، محسن، موجد، مشفق یہ ساری کے ساری جتنی بھی مثالیں اس کے اندر ہیں یہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے اور ان میں سے اس طرح سے پوچھا جاتا ہے جیسے کوئی ایک اگزامپل لے کر تو آپ سے پوچھ لیا جائے کہ جیسے لکڑ ہارا ہے یہ گرامر کی روح سے کیا ہے اسم فائل ہے اسم فائل سمائی ہے یا قیاسی ہے یا اس طرح سے یا اسم حالی ہے اسم مصدر ہے اس طرح سے پوچھا جاتا ہے تو سارے کے سارے نام جو ہیں یہ آپ نے سمائی کے بھی اور قیاسی کے بھی ان کی تعریفیں بھی اور ان کے نام بھی سارے کے سارے یاد کر لینے ہیں آگے تھوڑا سا اس کا اور پورشن ہے اسم فائل اور فائل میں فرق بتایا بہا کہ اسم فائل کیا ہوتا ہے اور صرف فائل کیا ہوتا ہے تو نمبر ون اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسم فائل بنایا جاتا ہے لیکن فائل بنایا نہیں چاہتا بلکہ اس سے تو صرف فیل واقعہ ہوتا ہے اس سے تو صرف فیل واقعہ ہوتا ہے اسم فائل جو ہے وہ ہمیں بنانا پڑتا ہے جبکہ فائل جو ہے وہ بنا ہوا ہمارے پاس ہوتا ہے اسم فائل وہ ہے جو فائل کو ظاہر کرے جبکہ فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اسم فائل کو فائل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فائل کبھی اسم فائل کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا جیسے لکھنے والے نے خط لکھا یہاں لکھنے والا اگرچہ اسم فائل ہے لیکن فائل بنا ہوا ہے یعنی کہ ہم اسم فائل کو تو فائل کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن فائل کو کبھی ہم آگے استعمال نہیں کر سکتے فائل ہمیشہ شروع میں ہی استعمال ہوگا تو یہ آپ نے صرف میں نے آپ کو اسم مشتقی ایک قسم کروائی ہے اسی کو آپ اچھی طرح سے کریں گے اسم فائل نمبر ون والی جو ہے اور اس کی آگے سے اقسام ہے دو اسم فائل کیاسی اور اسم فائل سمائی یہ دونوں آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے اسم مشتقی کتنی قسمیں ہیں وہ یاد کر لینے اور اسم فائل کی دیفنیشن اور آگے اس کی قسموں کی یہ آپ نے اتنا اس کا پورشن ابھی صرف اس لیکچر میں اتنا ہی کریں گے نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے